السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلانے والے ہیں کہ جب آپ کوئی خواب دیکھیں تو خواب سب سے پہلے کس سے بتانا چاہیے کس کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے اور کس سے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسیس بھی بتائیں گے کہ ہم سے آپ اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں جب انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو وہ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی جستجوں میں لگ جاتا ہے کہ مجھے کسی طرح اس خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے یاد رکھیں اگر آپ نے کوئی برا ناپسندیدہ ٹینشن والا خواب دیکھا ہے تو اس کی تو تعبیر ہی معلوم نہ کریں کسی سے بیانی نہ کریں وہ اس کو حضم کر جائیں بدحضمی نہ ہونے دو اور اگر آپ نے کوئی خوشکن اچھائی والا خوشی والا اچھا خواب جس سے آپ کی طبیعت خوش ہوئی دل دماغ مطمئن ہوا آپ خود خوش ہیں اور اس کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ خواب آپ کو کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاس میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جامعہ ترمزی کی ایک روایت ہے اس لیے کہ لوگ کسی سے بھی بیان کر دیتے ہیں کچھ بھی نہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جس سے میں بتا رہا ہوں وہ میرے حق میں خیر خوابی ہے یا نہیں یا اس کی تعبیر میری زندگی کے مطابق دے پائے گئے یا نہیں کسی سے بھی تذکرہ کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی بڑی پریشانیوں کا ان وجوہات کی بنا پر سامنا کرنا پڑتا ہے حدیث پاتھ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائے لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا رواہ ترمزی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی سے بیان نہ کرو یا تو دوست ہو آپ کا یا عالم ہو اور اگر دوست اور عالم ایک ہی شخص ہو تو پھر تو سونے پر سوہا گا ہیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دوست سے بیان کرو اور غیر دوست سے مت بیان کرو اس لئے کہ جو حقیقی اور سچا دوست آپ کا ہوگا وہ آپ کے حق میں اس خواب کی جو بہترین تعبیر ہوگی جو آپ کے لئے سود مند فائد مند عذیتوں اور پریشانی سے بچنے والی تعبیر ہوگی وہ بتائے گا اور اگر آپ دوست کے علاوہ کسی اجنبی سے آپ کے حق میں بدخوایت کرنے والے سے یا اپنے دشمن سے یا حسد کرنے والے سے بیان کریں گے تو وہ والی تعبیر نہیں بتائے گا جو آپ کے لئے فائد مند ہوگی بلکہ عذیت والی تعبیر آپ کو بتائے گا اور خواب کی تعبیر کے سلسلے میں معبرین یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی خواب کی تعبیر کے نام پر تعبیر بیان کرنے والا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس لئے خدا نہ خواستہ کسی اجنبی سے یا کسی ایسے انسان سے آپ نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر لی جو جانتا ہی نہیں تھا کچھ بھی یا آپ کے حق میں خیر خواہ نہیں تھا اور اس نے تعبیر کے نام پر الٹی سیدھی کوئی بات کہہ دی تو کبھی کبھی وہ پوری ہو جاتی ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اپنا خواب اپنے دوست اور خیر خواہ سے بیان کرنا چاہئے اور دوسرے یا کسی عالم سے بیان کرنا چاہئے جو علم نبوبت کا ماہر ہو ایک عالم انسان کا نوے فیصد سے زیادہ علماء امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں سو پرسینٹ اگر کہہ لیں کوئی ایک دو کی کوئی گنتی نہیں ہے امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی مخلوق کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو اگر کوئی ماہر عالم ہیں جو خواب کی تعبیر سے بھی مناسبت رکھتا ہے تو اس کے سامنے تذکرہ کریں ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ کے سامنے اپنے خواب کو بیان کر کے اس کو کنڈم نہ کیا کریں اور اس کو بیکار اور بھودہ نہ بنا لیا کریں احتیاط کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اور ان دو صفت والے انسانوں سے ہی اپنے خواب کا تذکرہ کیا کریں جہاں تک بات ہے ہم سے آپ اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں تو اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر جائیں اور وہاں سرچ کریں کہ مفت صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو کرے گا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں ہم نے خواب کی تعبیر اور پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ